شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن الہدى للناس و بینات من الہدى والفرقان اب ایک اور فیرز جاننی ضروری ہے وہ چیزیں جن کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا اور وہ جو روزے میں کرنی جائز ہیں بھول چوک سے کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے بخاری میں حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھول چوک کے کھا لیتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کے رب نے اسے کھلایا اور پھلایا ہے تو لہٰذا اگر پورا گلاس بھر کے بھی لیکن بھول چوک ہونی ضروری ہے ویسے بھی آپ کو بتایا نا کہ شبہ محراج کے موقع پر رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام دیا گیا تاکہ بھول چوک کے معاملات پر مواقص اور پکڑ نہیں ہے یہ نہیں کہ دو گھونٹ پوئے تھے اور یاد آ گیا اور کہا چلو اب میں بددو سا بن کے باقی پی جاتا ہوں اور کہہ دوں گا نہیں معاملہ کس کے ساتھ ہے معاملہ سامنے کھڑی بھی والدہ کے ساتھ نہیں اللہ کے ساتھ ہے تو اگر سارے کا سارا گلاس بھی بھول چوک میں خلق سے نیچے انڈیل دیا تو روزہ رکھے رہیں گے کیونکہ اللہ نے کھلایا پھلا تھالی بھر کے کھالی پورا گلاس پی لیا اور بسا کہا تھا میں سے بھول چوک سے نہیں اگر سارے کا سارا بھول چوکے پیا تھا تو پھر روزہ جاری رہے گا خلق سے نیچے کوئی مکھی کوئی مچھر جلا گیا تو بھی روزہ جاری رہے گا بھول چوک سے نہیں دانستہ کہہ کرنے سے تو روزہ ٹوٹتا ہے لیکن خود بخود اگر کہہ آ جائے غیر ارادی طور پر خود سے خود اگر کہہ آ جائے چاہے مو بھر کے آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا خون کا عطیہ دینے بلڈ ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بلڈ ڈونیٹ کرنے بلڈ ٹیسٹ کروانے حیاتِ طیبہ میں عزت عامر بن رویہ رضی اللہ تعالیٰ عن بخاری میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کسرت سے مسواک کرتے ہوئے روزہ کی حالت میں دیکھا کہ میں گن نہیں سکتا تھا تو روزہ کی حالت میں مسواک کی جا سکتا ہے and let's just restrain ourselves to مسواک کے ٹوٹ پرست اور ٹوٹ پریست کی کہانی میں مچ جائیں ویسے بھی مسواک ہی کریں تک ایک سنت کا اتباہ بھی ہو جائیں اور جو متشابہات ہیں جسم پہ ڈالنا شیمپو کرنا سابن لگانا روشن لگانا تیل لگانا کوئی کٹ یا زخم ہو جائے اس پر مرحم اس پہ کریم اس پہ آئنٹمنٹ اس پہ ڈیٹ آل وغیرہ لگانا ان سب سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کنگی وغیرہ کرنا ان سب سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ سب کچھ جائز ہیں اسی طرح مذی کا خارج ہونا یا سوتے میں احتلام ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا غسل تو واجب ہوگا محتلم کے لئے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ سارے معاملات کے بعد افطار کا معاملہ یہ وہ وقت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات اور رہائی دیتے ہیں افطار کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے کے حوالے سے متفقن علیہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب رات آ جائے اور دن چلا جائے تو روزہ دار روزہ کھول لیں اور اس کا تائین کیسے ہے غروبِ آفتاب کے ساتھ اور ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے آپ افطار میں جلدی کرتے تھے جلدی کرنے کا مطلب بغیر وجہ کی تاخیر بخاری میں آپ نے وہ واقعہ پڑھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے اور آپ نے صحابہ اکرام میں سے حضرت عزی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا ستوگ ہو لو انہیں کہا بھی تو بہت دیر ہے آپ نے کہا ستوگ ہو لو انہیں کہا بہت دیر ہے آپ نے کہا ستوگ ہو لو تاکہ تیاری پہلے ہو جائے اور افطار جلدز جلد ہو جائے اور افطار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کہ آپ تازہ خجور کو سب سے ترجیح دیتے تھے اگر تازہ خجور نہیں ہوتی تھی تو آپ خوشک خجور سے تناول فرماتے تھے اور اگر یہ دونوں نہیں ہوتی تھی تو آپ پانی سے روزہ افطار کرتے تھے لیکن خاص سنت کے حوالے سے کہ ثابت نہیں ہے اور جو روزہ کھولنے کے موقع کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے ترجمہ کچھ ہوں ہے کہ پیاس ختم ہو گئی رگیں تن گئیں اور عجر اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا اور خود روزہ کھولنے کے ساتھ ساتھ روزہ افطار کروانا اردگرد دوسرے مسلمانوں کو روزہ کھلوانا اور روزہ کشائی کا بھی تاقید بھی کی گئی ہے اس کا عجر بھی دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو روزہ دار کے روزے کے برابر عجر دے دیا جاتا ہے اور روزہ دار کے عجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی مطلب یہ نا نا ہو کہ ہمیں کوئی کہے میں تمہارا افطار کرواؤں گا تو میں ڈار ہو جی یہ تو میرا عجر لے جائے گا نہیں افطار کرانے والے کو بھی ہے اور افطار روزہ رکھنے والے کو تو بہر کیفی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی سکھائی کہ جب کوئی روزہ افطار کروائے تو روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہے ہیں اور لیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہے ہیں اور پرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہے ہیں تو افطار کرنے والے کو دعا اور افطار کرنے کے لئے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی کو اپنے گھر مدھو کیا جائے یا ان کو بروقت پہلے بتا کہ ان کے گھر بھی کیا مرتوام وہ کھانے کا بندوبست کیا جا سکتے اور اس میں بہرحال اپنے وہ ہمسائے جن کے پاس کھانے کی کمی ہے ان کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے اپنے دسترخان بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور کشادہ ہوتے ہیں اور حدیث کے علفاظ ہیں کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ جو کمزور اور جو مالی طور پر تنگ دست ہمسائیں ہیں ان کی افتار کا بندوبست کروانا کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی بندے سے سوال کریں گے اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا اور پھر یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو کسی بھوکے کو کھلاتے ہیں اللہ پھر اسے جنت کے میوہوں میں سے کھلائیں گے تو لہٰذا افتار والوں کو افتار کرنا پھر بہت زیادہ ڈبل ٹرپل ایجر کا ذریعہ بنتا ہے اب روزہ کھل گیا پھر کیا کرنا ہے ہمارے معاشرے میں تو روزہ کھل جاتا ہے تو پھر شاپنگیں اور ڈائننگ آؤٹیں اور ایٹ ایس ماچ ایس یو کینز اور اید کی تیاریوں اور جوڑے اور لسیں اور بریڈیں اور پتہ نہیں کیا کیا مدینہ کے شہر میں روزہ کھلنے کے بعد کیا تھا قیام اللیل کا احتمام نماز تراوی کا احتمام ہوتا تھا کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں من قام رمضانا جو کھڑا ہوا رمضان میں من قام رمضانا ایمانا وا اختصابا شرط ہے کھڑا کیا ہوگا ایمان کی حالت میں اور سواب کی نیت سے کھڑا ہوگا فقد غفر لہو ما تقدما بن زمبی اس کے پیشے سارے گناہ پخشتے یہ قیام اللیل ہے فرض نہیں ہے فرض نہیں ہے یہ واجب بھی نہیں ہے سنت ہے سنت موقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاتِ طیبہ میں قیام اللیل کا احتمام کیا سنت ہے سنتِ معقدہ ہے بس آقات آپ لوگ آپ سے پوچھیں گے فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے تو کیوں ادا کریں ادا ہے اس لیے کریں کہ عجر کا وعدہ بہت بڑا ہے عجر کا وعدہ بہت بڑا ہے اور پھر نمازِ تراوی میں قیام اللیل کی سخولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے ایک دور کو مکمل کرنے کا موقع بھی فراہم کر دے گی یاد رکھئے کہ عام دنوں میں تحجد کی نماز اور قیام اللیل کا عجر رات کی آخری تہائی یا رات کے آدھے حصے میں رمضان المبارک میں عشاء کی نماز سے لے کے فجر تک کسی وقت اگر قیام کیا گیا تو قیام اللیل کا عجر ملے گا فرسٹ آف آف تہ نائٹ سیکنڈ آف آف تہ نائٹ فرسٹ وان تھرڈ آف تہ نائٹ لاسٹ وان تھرڈ آف تہ نائٹ عشاء کی نماز کے بعد جب بھی نوافل ادا کیے گئے وہ قیام اللیل کے زمرے میں شامل ہوں گے یہ رمضان کے لئے خاص اور مخصوص ہے اور پھر بس اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کی تراویہ جو ہے وہ بدت ہے ایسا ہرگز نہیں ہے حیاتِ طیبہ میں بخاری میں واقعہ آتا ہے حضرت عشاء رضی اللہ تعالی عنہ نے روایات سے بتایا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے اور آپ نے پردہ ہٹائے اور مسجد نبی کے سہن میں دیکھا تو کچھ لوگ جمع تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی اور بات جماعت نماز قیام اللہ علیہ رمضان کا اس کا احتمام کروایا ام المومنین فرماتی ہیں کہ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بردہ اٹھا کے دیکھا تو پہلے سے زیادہ ظاہر ہے مسجد نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللہ علیہ وسلم قیام اللہ علیہ وسلم کا احتمام کروائیں اور امامت کروائیں تو اگلے دن نفری بڑھنی ہی تھی کیونکہ ایک سے دوسرے تک سنتے میں خبر موجود دوسرے دن نفری زیادہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قصیر تعداد کچھ حوایات میں آتا ہے کہ مسجد نبی کے سہن کے باہر تک لوگ جمع تھے آپ نے پردہ گرا دیا اور آپ جان پوچھ کر نہیں نکلے اور پھر روایات میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے وقت نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارا جمع ہونا دیکھا اور جانا اور میں محض اس لیے نہیں نکلا کہ یہ تم پر فرض نہ ہو جائے تو لہٰذا یہ بردت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیات طیبہ میں کچھ حوالوں سے دو کچھ حوالوں سے تین دن پڑھائی لیکن باقائدگی سے اس لیے نہیں پڑھائی کہ یہ امت کے افراد کے لیے فرض نہ ہو جائے تو لہٰذا یہ ترابی کی نماز ایک بہت اچھا موقع ہے سماعت قرآن کا اور دورہ قرآن کو پورا کرنے کا خواتین بھی مسجد جا سکتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے نہ رکھو ہاں حدود اور قیود کے مطابق جائیں گے لیکن بہرحال جو گھر میں پڑھنا چاہتا ہے وہ اپنے قرآن کے صحیفے کو کیونکہ یہ نفل نماز ہے کھول کر قرآن پڑھا جا سکتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام زخوان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے ہوئے قرآن کے صحیفے سے پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ نے منع نہیں فرمایا یہ خدیث تقریری نفل نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھنے کا جواز پرہم کر دی اس کے بعد رمضان کے آخری عشرے میں اتقاف اقفہ کا مطلب ہے کٹ کے الگ ہو جانا اتقاف قتذکرہ قرآن نے بھی ہے آقفونہ فی المساجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت موقتہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کی روایات سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زندگی یعنی رمضان کے احکامات کی فرضیت کے بعد ہر سال خیاتِ طیبہ کے ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دنوں کا اتقاف فرمایا لیکن ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دنوں کا بھی اتقاف فرمایا اتقاف کے دوران اتقاف طویل بھی ہو سکتا ہے اکیس کو تئیس کو پچیس کو ستائیس کو اس کو چھوٹا بھی کیا جا سکتا ہے اس کو طویل بھی کیا جا سکتا ہے جس رات اتقاف کا آغاز ہوگا اس وقت مغرب کی نماز سے پہلے موتقف اپنی جگہ پر موجود ہوگا اور پھر چاند شوال کے چاند کے نکلنے کی خبر کے بعد اپنے اتقاف کی جگہ سے اٹھے گا دورانے اتقاف دورانے اتقاف ضروری بات چیت حاجتوں کا طلب کرنا کھانا پینا کپڑے ضرورتوں دوان وغیرہ کو طلب کرنا ضروری بنیادی باتوں کا کرنا یہ جائز ہے غیر ضروری دنیاوی گفتگو کا کوئی تصور نہیں ہے حال بتا غسل کرنا اگر ضروری ہے تو غسل کرنا بس اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتقاف کے دوران غسل نہیں کیا جا سکتا تحارت نصف ایمان ہے تو مہلے کچھ ایلے رہ کر تو یہ تصور نہیں ہے ہاں ضرورت کے تحت غسل کیا جائے گا بے کار لا یعنی فضول معاملات کے اندر نہیں انچا جائے کپڑے تبدیل کرنا غسل کرنا وضو کرنا ضرورت اور معاملات کی بات کرنا یہ سب اتقاف میں جائز ہیں اب پھر ظاہر رمضان کے معاملات کا تذکرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک لیلت القدر کی بات نہیں ہوگی تو یہ فرشتوں کے نزول کی رات سلامتی کی رات قدر کی جانے والی رات تقدیر کے فیصلوں کی رات دعاوں کی قبولیت کی رات اس کے لئے بھی خدیث کے الفاظ موجود ہیں من قام لیلت القدری لیلت القدر میں جس نے قیام کیا ایمانا واحتصابا فقد غفر لکھو ما تقدما بن زمی اس کے بھی پشلے گناہ بخش دیے جائیں لیلت القدر میں قیام خیروں من الف الشہر ہزار مہینوں سے مہتر لیکن اتنے مہینوں کی نماز کا قفارہ ادا نہیں کرے گا اس رات کا قیام اور پھر گناہوں کی بخشش کا معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا آپ کی سنت موقعہ بھی ہے مہات المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رمضان کی راتوں میں عبادت کرتے تھے لیکن رمضان کے آخری عشرے میں آپ عبادت کے لیے کمر باندھ لیتے تھے کمر بستہ ہو جاتے تھے خود بھی عبادت کرتے تھے اور اہلی خانہ کو بھی جگاتے تھے اور پھر آپ نے عمد کے لیے فرمایا لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو یہ گناہوں کی بخشش دعاوں کی قبولیت تقدیر کے فیصلوں کو بدلنے کی رات ہے بلکل اختتام کی طرف اگر آئیں تو صدقہ فطر کا تذکرہ ضروری ہے صدقہ فطر واجب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور حدیث کی تاقیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے حوالے سے مصنف احمد اور ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فخش باتوں سے پاک کرنے کے لئے ہے یعنی روزے کے دوران رمضان کے دوران ہمیں سے کسی کے روزے پرفیکٹ نہیں ہیں ہو سکتے ہیں ارے خطا ہے نا وہ جو کمیاں کتاہیاں خطائیں روزے میں ہو گئیں یہ اس کا قفارہ ہے اور محتاجوں کے کھانے کا انتظام ہے جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ ادا ہو گیا جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ شمار ہو گیا گویا صدقہ فطر کی ادائیگی کی وجہ روزے دار کو اس کے گناہوں کا کفارہ دینا کمیوں کتاہیوں کو دور کرنا اور معاشرے میں جو غریب ہے سب کو اس عید کی خوشی میں شامل کرنا وقت ادایگی کا شوال کے چاند کے نظر آنے کے بعد سے لے کے عید کی نماز سے پہلے this would ensure اگر پہلے دے دیا تو اور کاموں میں لگ جائے گا اور پھر وہ گھر والوں کے پاس عید کے دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا to ensure کہ اس دن سب کے پاس کھانا میسر ہو اور سب کوشی میں شامل اجتماعش کوشی ہو کوئی بھوکا پیاسا نہ ہو گھر کوئی بچے بھوکے پیاسے نہ بلبل آئیں تو لہٰذا یہ اس وقت لیکن اگر کوئی مجبوری اور ضرورت ہو تو اٹھائیس اور انتیس کو بھی دیا جا سکتا ہے سب کا فطر کتنا ہے ایک سا اور ایک سا کو اگر ہم آج کے وزن میں convert کریں تو پونے تین سیر یا ڈھائی کلو بنتا ہے ٹو ایڈ ہاف کیجی یا پونے تین سیر اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈرائے ریشنز میں سے گندھم گیہوں کوئی ناج کشمش جو منقہ بادام اخروٹ پستا کوئی ڈرائی چیزیں اور جیسے جیسے مہنگی ہوتی جائے گی سب کچھ ہوگا لیکن اس کا وزن ضروری ہے اس کی قیمت ضروری نہیں یا گندھم کے ایک سا کی قیمت بھی صدقہ فطر کی شکل میں ادا کی جا سکتی ہے اور پھر اس کے بعد اختتام میں عید الفطر اور عید کی نماز مسلمانوں کے لئے دو ہی عیدیں بتائی گئی ہیں عید الزہا اور عید الفطر عید الفطر کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کہ آپ خود بھی صحابہ اکرام کو بھی اور خواتین اسلام کو بھی عید گاہ میں جانے کی تعقید فرماتے تھے یہ گناہوں کے بخشش کا وقت ہے روزہ دار کو اس کی مزدوری اور اس کے انعام کے ملنے کا وقت ہے اور دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے مومنات بتاتی ہیں صحابیات بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طیبہ میں جوان کماریاں پردہ نشین خواتین بھی عید گاہ میں جاتی تھی یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس چادر نہیں ہوتی تھی تو دو آپس میں چادر بانٹ کے جاتی تھی اور یہاں تک کہ حائزہ خواتین بھی جاتی تھی لیکن نماز کی جگہ سے علاق رہتی تھی تاکہ اس دعا میں شامل ہوں عید گاہ میں جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں خسل کرتے تھے اور حد الامکان پاکی اور طہارت کا احتمام صاف سترے اجلے باوکار لباس کو پہننا عید کے لیے نیا لباس قیمتی لباس ضروری نہیں ہے بس اوقات لوگ اس کو این سنت سمجھ کے پہنتے ہیں اور بھلکہ نئے اور مہنگے لباس بنانے کا بہانہ بھی بنا لیتے ہیں کسی کی جیب اور پوجت ہے کوئی چاہتا ہے تو پہن لے مناہی نہیں ہے لیکن کوئی مشکت اور مجبوری بھی نہیں ہے البتہ لباس کا مومن کے وقار کے حوالے سے صاف سترہ اجلہ اور باوکار ہونا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفتر سے پہلے کوئی میٹی چیز تناول فرماتے تھے عموماً کھجور کا کھانا ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے ایک رستے سے تشریف لے جاتے دوسرے رستے سے واپس آتے اور جاتے ہوئے تکبیرات پکارنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر وللہ خمد اور پھر عید کی نماز دو رقت ہے زائد تکبیریں ہیں نہ اس سے پہلے نماز ہے نہ اس کے بعد نماز ہے اور بجاہ اس کے کہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں عیمہ کی تکبیرات کی زیادتی اور کبھی میں کچھ فرق ہے بہرحال تجویز ہے یہ کہ آپ سب جب جائیں گے تو ایک تو خواتین اسلام یاد رکھیں کہ جب خواتین مسجد میں جائیں گے عیدگاہ میں جائیں گی تو حدود اللہ کے مطابق وہ خواتین جنہوں نے اپنی خوشبویں اور اپنے میک اپ اور اپنی پازیبوں کی جھنکار اور اپنے اپنے لباس کا زینتیں دکھاتے جانا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ گھر رہے تو بھلی اللہ کی خدود اللہ کے بتائے وے ڈریس کورڈ کے مطابق اگر جا سکتی ہیں تو جائیں ورنہ عیدگاہ میں جانا ان لوگوں کے لئے پسندیدہ نہیں ہے جو خدود اللہ سے تجاوز کر کے جائیں گی بہرحال خواتین جائیں یا مرد جائیں جو بھی طریقہ ہے اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ جانے کے بعد خاموشی سے امام صاحب کی بات سنیں وہ تکبیر اور نماز کا طریقہ اکثر خدبے سے پہلے بتا دیا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مدینہ کی بستی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے گزارے جانے والے رمضان کے یہ اثرات ہمارے ذہن و ہمارے دلوں میں نقش ہو جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سیرت کی اس آلبم کے مطابق ہمیں اپنا رمضان گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوشش کو قابش کو قبول فرمائے اور اس بات کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ میں وعدہ فرمایا ہے کہ جو رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے چھے روزوں کا اتمام کرتا ہے اس کو سارا سال روزے رکھنے کا عجر دی دیا جاتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن مدل للناس ومینات من الهدى والفرقان